موسم وشیشگیوں کا انمان ہے کہ راج میں ایک دو دن ایسے ہی کوہرہ چھانے اور سردی رہنے کی سمبھاونا ہے لیکن تین دسمبر سے موسم ساف ہونے لگے گا اور سردی کے تیور تیز ہوں گے راجستان کے سیکر چورو جنجنو گنگانگر سمیت کئی شہر میں آج صبح گھنا کوہرہ چھانے سے یہاں ویجیبلٹی سو میٹر سے کم رہ گئی اورے کے قارن شکھاواتی میں بائی پاس پر گاڑیوں کی رفتار بھی پربھاوت رہی کوہرے کے قارن ان شہروں میں ہیمیریٹی کا لیول بھی صبح ستر فیصدی سے اوپر رہا کوہرے دھون کے قارن یا آج بھی سورج کی چمک خلقی رہی موسم ویبھاگ نے آج بھرت پور الور ہنمانگر کے کچھ ایریا میں لوکل اسطر پر بادل بننے اور کہیں کہیں ہلکی بارش عبوندہ باندھی ہونے کی بھی سمبھاونا جتائی بھرت پور میں صبح ہلکی بارش ہوئی ہلسٹیشن ماؤنٹ آبو میں آج تاپان سب سے کم درج ہوا یہاں نیونتم تاپان آج ایک ڈگری سیلسیز گر کر پانچ پر پہنچ گیا سیکر کے فتح پور میں آج نیونتم تاپان دس ڈگری سیلسیز کے نزدیک رہا جسلمیر میں تاپان آج بھی کل کی طرح باردہ شملہ وارڈ ڈگری سیلسیز رہا لیکن یہاں صبح کوہرہ خوب رہا گنگا نگر میں ہلکی بادل چھانے سے تاپان بڑھ کر پندر دشملہ چھے پر آ گیا اتر بھارت کی جمع کشمیر، ہماچل، لڈاک، پنجاب پر ایک نیا ویسٹرن ڈسٹرابینس ایکٹیو ہوا ہے جسے ایک چکرواتی ہواوں کا سسٹم وکست ہونے سے اتر بھارت سے آرہی سردھوائے رک گئی ہیں اس کاران راجستان ہریانہ دلی میں تاپان ابی ستھر بنا ہوا ہے موسم ویشی جگیوں کے مطابق اس سسٹم کا اثر ایک دسمبر کو ختم ہو جائے گا اس کے بعد اتر بھارت سے برفیلی ہوا آنی شروع ہوگی جسے راجستان سمیت اتر بھارت اور مد بھارت کے راجیوں میں تاپان میں دو سے تین یا اس سے زیادہ ڈگری سلسلسل تک تاپان گر سکتا ہے